سلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو در شوہ ٹین پی ایمی نادیہ مرزائن ایم نادیہ مرزائن ناظرین کراچی کی قسمت جاگی ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں تمام ملکہ سندھ حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے اور اس کے علاوہ اور دیگر سبجیک جن پر آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کا ان سبجیکس کا ان اشیوز کا تاروخ یہاں پر کرا دوں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کراچی کی کہ اپوزیشن سندھ حکومت کے خلاف سراپہ احتجاج کیا بڑھیں گی سندھ حکومت کی مشکلات پھر بات کریں گے کی پی کے پولیس میں ریفارمز اور پنجاب پولیس کے بدلے یونی فارم آخر میں بات کریں گے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اقوام متحدہ یا سلامتی کانسل دونوں خاموش تاحال وجوہات کیا ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں کراچی کی کراچی میں جماعت اسلامی نے لوڈ شڑنگ کے خلاف دھرنا دیا احتجاج کیا اور سندھ حکومت کو جگانے کی کوشش کی ان کو اپنے فرائض یاد دلانے کی کوشش کی کامیاب ہوئے ناکام ہوئے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایمکی ایم پاکستان اس نے اپنی جو اس کے جو اپنے پانچ سال تھے اس کا ملبا بھی انہوں نے سندھ حکومت پہ گرایا لیکن بہرحال ان تین چار سالوں کا بھی حساب مانگا اور جو پورے ان کے آٹھ سال نو سال کی جو کارکردگی تھی اس کے لئے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس پہ سندھ حکومت نے کافی برامی کا اظہار بھی کیا اس کے بعد باری آتی ہے پاکستان زمین پارٹی کی وہ بھی میدان میں آئی اور میدان میں اتری ہوئی ہے کراچی پریس کلپ کے سامنے مصطفیٰ کمال کی جو ٹیم ہے انہوں نے دھرنا دیا وا ہے اور ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں جو وہ سندھ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین اس پہ تو ہم بات کریں گے پاکستان زمین پارٹی کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سندھ کے وزیر بلدیات جام خان چورس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے قبل جب میں پی ایس پی نے جو مطالبات کی ہیں جب میں مطالبات ان کے پڑھ رہی تھی تو اس مطالبات میں سب سے زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی یا تو یہ ایمکیم پاکستان کے مطالبات ہیں یا جو بلدیاتی نمائندے ہیں یا جو بلدیاتی حکومت ہیں ان کے کسی کرتا دھرتا کے مطالبات ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر باتیں انہوں نے وہ کی تھی جو کہ کراچی کے جو میر ہیں ان کو بائی اختیار بنانے کی کی تھی تو اس حوالے سے تو یہ کافی قابل ستائش ہے کہ تمام اختلافات کو بلائے تاق رکھتے ہوئے انہوں نے کراچی کی عوام کا سوچا ہے کراچی کے اختیارات پر بات کی ہے کراچی کے مسائل پر بات کی ہے کراچی کے میر کو بائی اختیار بنانے کی بات کی ہے تو کیوں نہ ان کے جو مطالبات ہیں اس پر ہم کراچی کے میر وسیم اختر صاحب سے ہی پہلے بات کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے سب کچھ آپ کے لیے مانگ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے وسیم اختر صاحب ہم آئے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسی طرح پی ایس پی بھی اور دیگر جماعتیں بھی آپ کیا حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو بھی بیاختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں میری سٹرگل میری جماعت کی سٹرگل اپنی جگہ ہے ہم ایک سنت کی دوسری بڑی جماعت ہیں ہم ایک سنت کی دوسری بڑی جماعت ہیں ہم ایک ہم ایلیکٹڈ ہیں اور ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں پینٹ، پینٹ، پروینٹی اسیمبلی، اور ترٹی رو گمت تو اگر کوئی آواز ہٹھاتا ہے فورد رائٹس آف کراچی تو مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہونا چاہیے اور نہ ہے کوئی یہ جذبہ کسی میں آیا ہے تو وہ تو پھر ہمارے پاس آئے اور ہمارا جو سٹینس ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو نہیں بہت اچھی بات ہے میں سے تو یہ جاننا چاہی تھی کیونکہ میں جب ان کے مطالبات دیکھ رہی تھی جو پی ایس پی کے مطالبات ہیں جس کو لے کے وہ کراچی پریس کھلپ کے سامنے اعتجاجی تحریک چلا رہے ہیں ایک درنا دیئے ہوئے اس میں جو باتیں ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی نظر سے وہ گزرے ہیں آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی بلڈنگ ایٹرول ایتھارٹی اور ماسٹر پرینڈ ڈپارٹمنٹ کو میئر آفیس کے حوالے کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ میئر کو وارٹر بورڈ کا چیئرمنٹ بنا کر اختیارات دیے جائے کیڈی اے کو بھی میئر کے ماتحد کیا جائے کراچی کے روڈ اور دیگر منصوبوں سمیت ہسپٹلز کو سٹی حکومت کے حوالے کیا جائے کراچی کے پارگ بھی سٹی حکومت کے ماتحد ہو کراچی کے میئر اور ڈپیٹی میئر کو بائی اختیار کیا جائے تو یہ تمام چیزیں تو آپ کے فیور میں آتی ہیں آپ اس کو مذبت نہیں مانگتے کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ آپ کے بھی اختیارات کی بات کر رہے ہیں میرے ایشوز پہ جو بھی آز اٹھائے گا ظاہر ہے میں بیلکم کر رہا ہوں اس کو اگر میرے ایشوز پہ کراچی کے لوگوں کے ایشوز پہ کانسل کے ایشوز پہ کہ اس کو ایمپاور کیا جائے کراچی کے ووڈ بینک کو ایکشپ کیا جائے اور اس کو خیارات دے جائیں بالکل ظاہر ہے میں تو اس آواز کو اپریشیٹ بھی کروں گا حسیم اقتصاف تھوڑی کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں اگر یہی آپ کی کوئی علیو جماعت کر رہی ہوتی تو آپ اس کو بڑا خوش آئند قرار دے رہے ہوتے ہیں بڑا ویلکم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتا ہے میں ایک بات اور آپ کی جماعت کے حوالے سے پوچھ لیتی ہوں ایمکو پاکستان نے ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا سندھ حکومت کی گورننس کو لے کر ان کی تمام جو پرفارمنس اتنے سالوں میں رہی ہے بڑا برمی کا اظہار تو سندھ حکومت کی طرف سے کیا گیا لیکن اس پہ کوئی کام ہوا آپ سے کوئی رابطہ ہوا کراچی کے مسائل حل کرنے کے پہ کوئی بات ہوئی وہ نہیں سیریسی پیپل وہ نہیں کپیٹنٹ اور ان کے کپیسٹی نہیں ہے اگر کپیسٹی ہوتی تو آج آٹھ سال سے یہ حکومت کری رہے نو سال سے بلکہ پانچ پچھلے چار یہ نو سال سے کر رہے آپ دیکھیں لڑکانہ کا حال دیکھ لیں میرپورخہ سکھر نواب شاہ سیون حال تک لے پھر آن ڈے ٹاپ کراچی پہ بھی انہی کا کنٹول تھا اور آج بھی ہے کراچی کے میکا پروجیکٹ جو یہ کر رہے ہیں یہ ان نیگل کر رہے ہیں یہ کیمسی کا کام ہے انہوں نے زبادرسی کبزہ کیا ہوا ان پروجیکٹ پہ بیکار ٹھیکہ دینے کا شوق ہے ٹھیکہ دے کے اپنے کمیشن اٹھایا اور دیکھ سٹ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے وہ پرواہ نہیں ہے ان کو آج بھی ہم خبروں کو فالو کرتے رہے تو آپ دن بھر کراچی کی سڑکوں پہ تھے کراچی کے پروجیکٹس کا آپ نے وزٹ کیا ہسپیٹلز کا آپ نے وزٹ کیا پی ایس پی کے بھی آج احتجاج ہو رہے ہیں شہر بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں کراچی سے پہ اس پہ کوئی فرق پڑھ رہا ہے نقل عمل پہ کراچی کے سڑکے بند ہیں کراچی بند ہیں کیا حال ہے سرک کراچی کا نہیں کراچی تو کھلا ہے یہ مظاہریں ہیں میری نظر میں کوئی مظاہریں نہیں ہیں آچھا نہیں کراچی میں مظاہریں ہو رہے ہیں تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں چلیں میں اس پہ بات کر لیتی ہوں کہ جب آپ میر جب آپ نے اپنا حلف اٹھایا اوٹ لینے کے بعد آپ نے کہا کہ میں کراچی کا میر ہوں آپ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی اب جب تمام اپوزیشن جماعتیں بچمول پی ایس پی ایک ساتھ چلنے کی بات کری ہے کراچی کے اشیوز پر آواز اٹھا رہی ہے تو آپ مانتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اپنے تمام تر جو اکتلافات ہیں ان کو بلائے تاک رکھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ایک دوسرے کو ویلکم کہنا چاہیے ایک دوسرے کو سٹرنٹن کرنا چاہیے دیکھیں میں میں نے اوٹ لینے کے بعد بھی اعلان کیا تھا اور لیس جب جیل سے ہوا اس کے بعد ساری الیکٹڈ لوگ کی آفیسز کیا تھا چل کے اور سب نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ کا شکر سب ساتھ دے رہے ہیں میرا سب نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا سب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اظہار ایک جیٹی کے لیے پی ایس پی کے دھرنے میں جائیں گے وسیمت صاحب کیونکہ بیسیکلی وہ کراچی کے عوام کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کر رہے ہیں نہیں میں الیکٹڈ پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جن کے لوگ میمبر ہیں کاؤنسل میں نیچل میں پروینچل میں سینٹ میں میں الیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں نون الیکٹڈ کی بات نہیں کر رہا میں میں ساری الیکٹڈ پارٹیز کے پاس گیا اور وہ آج میرا ساتھ دے رہی ہیں میرے کاؤنسل کے اندر ہیں میں کراچی کے ایشیوز پر آباد رہتا ہوں وہ میرے ساتھ کھری ہوتی ہیں تو یہ میرے لیے بہت ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اگر یہ ہمارے ایشیوز کو ریزول نہیں کریں گے تو ہم کوٹ بھی جائیں گے اور اتجاج بھی کریں گے آپ کے ٹائم کا بھی ہم سے بات کرنے کا بھی بات یہی ہے کہ کراچی کے مسائل ہیں اور اس میں ضروری ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے ایم کیو ایم پاکستان اگر وہ حقیقتاً کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا کے کام نہیں چلے گا وہ وقت گزر گیا کہ سب صرف ایم کیو بھی بات کرتی تھی کراچی کی اور کراچی کی واحد سٹیک اولڈر جماعتی آج ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ اگر کراچی کے عوام سے سنسیریٹی شو کرنی ہے لوالٹی شو کرنی ہے تو کراچی کے مسائل پر تمام کے تمام اختلافات کو بلائے تاق رکھتے ہوئے کراچی کے مسائل پر ایک ہونا ہوگا اینیویز می بھی آج نہیں تو کل ایسا ہو جائے اور شاید ایسا ہو ہی جائے آصف اسنین صاحب ہم احساسد موجود ہیں پی ایس پی کے نمائندے بھی ہیں کراچی ڈیویزن کے صادر بھی ہیں پی ایس پی کے رہنما بھی ہیں اسلام علیکم آصف اسنین صاحب جی والیکم سلام کیا حال ہے آپ کے خیریت سے جی اللہ کا کرم ہے دھرنے تو آپ کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے احتجاج بھی آپ کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے آج نیا کیا ہے آصف اسنین صاحب یقینی طور پر دھرنے ہو احتجاج ہو ماضی میں یہ سارے جو اقضامات ہوتے تھے آپ کے سامنے کی باتیں کہ ایک پریشر پولٹکس ہوتی تھی ماردار ہوتی تھی جلاو گھرا ہوتا تھا اور پھر اس کی بنیاد پر یہ احتجاج ہوتا تھا خوف کا علم ہوتا تھا آپ بھی کرتے تھے جی ہوتا نہیں تھا آپ کرتے تھے آپ کرتے تھے آصف اسنین صاحب آج 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 یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں مجھے میں آپ کو یاد بھی دلا رہی ہوں میں آپ کی تصحیم بھی کر رہی ہوں یہ یاد دیانی نہیں ہے ناڈیہ یہ یاد دیانی نہیں ہے یہ انٹرپٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جواب سننا نہیں ہوتا ہے اور آدمی جواب سننا ہی ہے بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہے جواب تو میں دوں گا جواب آپ کیسے دیں گی میں جواب نہیں دوں گی میں جواب سنوں گی لیکن اگر کچھ لگے گا کہ تھوڑی چی تحصیح ضروری ہے تو کرانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے آپ جواب سن کے اعتراض کیا ہی نہیں میں نے اعتراض کیا ہی نہیں آسف اسلین صاحب آج جذباتی ہو رہے ہیں اس میں کوئی ایسی ناراضگی کی بات نہیں ہے میں ناراض نہیں ہو رہی ناراض آپ ہو رہے ہیں آپ ناراض ہو رہے ہیں آسف اسلین صاحب میرا خیال ہے دھرنے کو کافی دن ہو گئے ہیں پرسکون دھرنے کی عادی نہیں ہے بات کریں میر کی آپ ابھی گفتگو کر رہی تھی ان سے آپ تسلی سے سن رہی تھی سوال کرنے کے بعد تو میں نے بھی تو سوال کا جواب شروع کیا تو آپ اس کو تسلی سے سنیں گے نہیں نہیں دیکھیں آپ ایک تو مسئلہ یہ کہ آپ لوگ جو نا بڑٹ ٹچی ہو گئے نہیں آپ لوگ جو نا اور آسف اسلین صاحب معذرت کے ساتھ یہ وطیرہ آپ چھوڑ دیں اب آپ ایمکیو پاکستان میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ پی ایس پی میں ہیں تو اپنے پارٹی بدلیے اپنے روئیوں میں بھی تبدیلی لے آئیے مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے میرے روئیے میں بلکل تبدیلی ہے تو پھر نرازگی کا اظہار نہ کریں بات کا جواب دیں میں سن رہی ہوں چلے آپ بولنے چلے میں سن رہی ہوں آپ بات کا جواب دیں نہیں نہیں آپ کہنے پہلے آپ کہنے مجھے کچھ نہیں کہنا میں نے کہا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوتا تھا آپ نے سوال کا جواب دینے تو آپ آسف اسلین صاحب میں نے انکر کا تھوڑی جواب دینا ہوتا ہے بھائی میں جواب نہیں دیرہی نا آسف اسلین صاحب میں جواب نہیں دیرہی کیا پوچھا آپ نے مجھے سوال کر لیں چلے میں چھوڑی بات کو چھوڑی بہت کو سوال کر لیں نا میرے ذہن میں نہیں ہے آپ نے کیا پوچھا میں کر رہی ہوں توڑا سبر تھوڑا تحمل ریلیکس ریلیکس چل آسف اسلین صاحب آگے بڑھتے ہیں میں یہ سوال کر رہی ہوں آپ ریلیس کے لیے کہہ رہی ہیں خود آپ رییکٹ کر رہی ہیں مجھے سمجھ سے بارے ہیں ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے عاصف عمران صاحب آپ کس کا خصہ کس پر اتار رہے ہیں میں تو کس کا خصہ کس پر اتار رہے ہیں ایسا نہ کرے آپ آپ سمجھدار خاتون ہیں آپ ایسا نہ کرے میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہ کرے میں سوال کرلوں میں سوال کرلوں جی جی کرلے میں سوال کرلوں چلیں جی میں سوال کر لیتی ہوں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کے احتجاج کو آج تیسرا دن ہے سندھ حکومت سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا جو بائی اختیار لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے جو کرتا دھرتا ہے جس مقصد سے آپ اپنے دھرنا دے رہے ہیں جو آپ کے مطالبات ہیں ان کے حل کے لیے ان کو منوانے کے لیے ایتھارٹیز نے رابطہ کیا آپ سے اب تک دیکھیں سندھ حکومت کے رابطے کا تو ابھی کوئی ایسا سسلہ نہیں ہے لیکن جا تک احتجاج کا سسلہ ہے وہ ہم نے کنٹینیو بھی کیا آج اس کے دائرے کو بھی احتجاج کو بڑھایا ہے اور آج ہم نے کرانچی کے بارہ جگہوں پر اور ملک بھر کے بیس جگہوں پر ہم نے اپنے احتجاج کے دائرے کو وسیع کیا ہے اور یقینی طور پر یہ جو احتجاج ہے پرامن احتجاج کی ہے ہم نے آج اور مختلف جگہوں پر ہونے والا جو یہ پرامن احتجاج ہے یہی وہ احتجاج کا طریقہ ہے جس کے مطابق آج ہم لوگوں کو آویر کر رہے ہیں لوگوں کے بنیادی ایشیوز کے اوپر پہلی دفعہ ایسا ہے کہ یہ وہ پروٹیسٹ ہیں جو ایشیوز کے اوپر ہو رہے ہیں یہ وہ پروٹیسٹ نہیں ہیں جو کسی کی ذات کے حوالے سے کیا رہے ہیں یا اس کے مفادات کے حوالے سے کیا رہے ہیں اور ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے لیے کوئی جماعت آگے بڑھی ہے عملان آگے بڑھی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے دھرنا دے رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں میر کراچی سے جن کی آپ بات کریں میں ان سے بھی کہہ رہی تھی کہ جی کراچی کے ایشیو ہے تو میرے خیال ہے تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھنے میں اس وقت ایک ہونا چاہیے چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ پاک سرزمین ہو اینکیو پاکستان ہو یا پی ٹی آئی ہو کیونکہ اگر وہ کراچی کے سیاست نہیں کر رہی کراچی کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دیگر جباتوں سے آپ نے رابطے کیے بلکہ میں آپ سے پوچھ رہوں گی ذرا ایک سیکن جام خان شورو صاحب جو کہ وزیر بلدیات ہیں وہ بھی ہماری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم شورو صاحب شورو صاحب مجھے بتائے گا کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں وہ کسی پارٹی کا کوئی جس کو نہیں ہے وہ ٹھیکے دار کوئی پارٹی کراچی کے نہیں ہے تو کراچی کے مسائل کے لیے اگر جماعت اسلامی بھی آواز اٹھا رہی ہے ایمکیو پاکستان بھی اٹھا رہی ہے پاکستر زمین بھی درد نہ دیئے بیٹھئے حکومت سندھ کیوں سو رہی ہے مجھے اصل میں کراچی کے پرابیلنس کے اوپر یہ جو ٹائمنگ چیز کی رہی ہے اس ٹائمنگ کے اوپر یہ کیا ہی الیکشنز آ رہے ہیں مجھے یہ زیادہ پولٹیکل رکھتا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ رسین پاسٹ میں ایمکیو مشرق سندھ اقتدار میں رہی ہے ٹائمنڈ خانشورساہب مذہر میری بات سنیں مذہر میری بات سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں میرے ایک سوال سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے یہ سیاست کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے لیے سیاست کر رہے ہیں اور ان کی یہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہو لیکن کراچی کے باپ کا تو بہتری ہو جائے گی نا کراچی کے مسائل تو حال ہو جائیں گی نا آپ بڑے بن جائیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے اگر آپ سنیں گے نہیں تو فائدہ نہیں سنائیے تو کراچی کے جو مسائل ہیں جو سب سے درہ مسائل مسئلہ پانی کا تھا وہ کسی میں بھی اس کو اس کے پر دان دیں گیا کسی میں بھی کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لے کے آئے جو کراچی کی دو کروڑ سے زائدہ بہا دی کو پانی سرام کر سکے اس کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ آکے فور جب تب اس پارٹی پروجیکٹ کو لے کے آئی اور گراؤنڈ کے اوپر وہ پروجیکٹ آگیا ہے جس سے سوٹی پرسن پانی زیادہ انکریز ہو جائے گا انہانس ہو جائے گا دو سو ساتھ ایم بیٹی پانی سست سے اچھا یہ کب تک پروجیکٹ کمپیٹ ہو جائے گا شورو صاحب دو دار اٹھا دو دار اٹھا دہا میں جو کانٹیکٹر جو اس دو دار اٹھا ہے اسے سائن کیا ہوا ہے اس میں دو دار اٹھا تھی اینڈ میں یہ پروجیکٹ انکو دو سال میں کمپیٹ کر کے دینا ہے سندھ گورمنٹ نے اسے اس کے لیے رضا رکھے ہوئے ہیں اور اس کا بجٹ کتنا ہے شورو صاحب یہ تو دی شیون بلین روپیش یہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے دو دار اٹھا میں اس کی کمپیٹشن دیت ہے کراچی میں پانی کی کمی کرنے کا واحد رہتا ہے اس پر فرسپارٹی میں کام کیا بہت اچھی بات ہے شورو صاحب بہت پہندرین باتیں رک جائے گا آتیف وزنین صاحب ایک سکر شورو صاحب مصطفہ کماغ صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرا کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا گھر بیج کا کسی میں بھی کام نہیں کیا اتنے ایسے تک وہ پاور میں رہے چھوٹے چھوٹے انجیکشن لگاتے رہے کبھی دو گاریاں لیلی کبھی پانچ لیکن کراچی کے گھر بیج کو آؤٹسورس کرنا جس طرح ڈبلپٹ کنٹریز کے اندر گھر بیج دکھایا جاتا ہے اس طرح پر فالک ریس منیم بوڑ بنا کے لیلیشن کرتے ہیں اس کو گراؤن پر ہم لے کے آگئے ہیں ساؤڈ لیلی کے اندر آؤٹسورس ہم نے کر دیا ہے ایسٹ میں ہم نے آؤٹسورس کر دیا ہے پرمنٹ سولیشن یہ ہے اگر پوری دنیا گار بیج کو آؤٹسورس کرتی ہے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے کہ سلطروں کے اپر کھڑا ہو کے جایا جائے اور وہ صفائی کریں ٹھیک ہے شورو صاحب بہت شکریہ شورو صاحب بہت شکریہ آپ پوری دنیا یہ کرتی ہے لیکن پوری دنیا بلدیاتی نمائندوں کو بلدیاتی حکومتوں کو جائز اختیارات بھی دیتی ہیں وہ وہ آپ نہیں دے رہے آپ لوگ یہ آپ کا خیال نہ دیا یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے اختیارات نہ دینا صرف یہ باتیں اگر باتوں کے اوپر اگر انٹر کمیٹ کرنا لگ جائیں نہیں تو پھر یہ دھرنا دیئے بیٹھے پی ایس پی کے دوست دھرنا دیئے بیٹھے آپ جائیں نا ان سے بات کیوں نہیں کرتے ڈیائلوکز کریں گے تیجران دے اپنے دیا ہے دھرنا دو دن ہوئے ہیں نہیں آپ لوگوں نے تیجران دے اپنے دے کراچی میں اس کے پر بھی کسی نے حل جان نہیں دیا تھا وہ بھی پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں گراؤنڈ کے اوپر پروجیکٹ آئے تو یہ سارا کسی نے کراچی میں الٹے پر بنا دیا ہوں گے وہ مسئلہ کا حل نہیں تھا کراچی کے پرمنٹ سولیشن یہ تھے جس کے اوپر تو اس پارٹی نے تینکیو بیری مجھ جام خان چورو صاحب بہت شکریہ کسی بات تفصیل سے آپ سے بات کروں گی آرٹ پروگرام میں ٹائم نہیں ہے آصف حسنین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ امید ہے کہ یہ ڈائلوگ کریں گے کراچی کے مسئلے حل ہوں گے معذرت کے ساتھ آصف حسنین صاحب کوئی بات بولی لگی ہو تو ضرور ماف کر دیجئے گا آگے بڑھتے ہیں سندھ حکومت اپنی باتیں کرتی ہے کہ سندھ حکومت یہ کر رہی ہے سندھ حکومت وہ کر رہی ہے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے میں کوئی سیاسی لیڈر کی بات نہیں کروں گی سیاسی بات نہیں کروں گی انکرز کی بات نہیں کروں گی عدالتوں کی بات کروں گی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں عدالتیں کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ سے سندھ میں عربوں روپے کھائے جا رہے ہیں متوازی حکومتیں نہیں چل سکتی یہ ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے ایک شخص کو پروجیکٹ ڈیریکٹر بنا کے نواز دیا جاتا ہے اور پروجیکٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے محکمہ میں یہ کریں پھر سپریم کورٹ ایک جگہ اور اپنے لکھتی ہے ایک اور ریمارکس دیتی ہے کہ سندھ حکومت ناکام صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے وسائل ایک سفارشی کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں یہاں تو سب کچھ ہی الٹا ہے یہ ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے تمہارے نہیں ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ لکھتے ہیں کہ لڑکانہ کے نوے عرب کے ترقیاتی فرنڈز میں خرد برد ہوئی ہے ڈائین بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے پیپلز پارٹی نے تو اپنا گھر ہی نہیں چھوڑا جسٹس فائز اسا لکھتے ہیں ان کے ریمارکس ہیں کہ سندھ میں باتیں کربوں کی کام کچھ نہیں پیسہ کھانے کے لیے منصوبے بنتے ہیں سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں سارا کام ٹھیکے پر چل رہا ہے وفاقی زبائی حکومتیں بھی ٹھیکے پر دے دیں یہ بھی سندھ حکومت کے حوالے سے ہے سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہتے ہیں مطمئن ہیں پیپلز پارٹی نے ہماری لیے کچھ بھی نہیں کرا نہ بجلی کا مسئلہ حل کرا نہ تو پانی کا مسئلہ حل کرا نہ تو کچھ کرا پیپلز پارٹی ہماری نظر میں تو بھئی زیرو تھی زیرو ہے اور زیرو ہی رہ گی کوئی کچھرے کو اٹھانے والا نہیں ہے روڈ ٹھوٹے میں آپ پیپلز پارٹی کو تو وہ نہ آ دیں میرا تو کہنا یہ ہے ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگ اپنے جیب سے فرصت ملے گی تو یہ بیچارے غریب عوام کو پوچھیں گے شرجیل میمن صاحب بھی جو ہے وہ دوبارہ سے آئیں اور انہیں سونے کے تاج پہنے جانے وہ جس حوالے سے اس ملک سے بھاگے تھے تو کیا عوام اس چیز کو نہیں جانتی پھٹو صاحب کے نام استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے حوالے سے عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا جاتا پلز کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا نہ ترکیاتی کام ہوئے ہیں سہولتیں وہ بھی ختم کروا دیا ان کے دور میں عوام کا برا حال ہے بالکل اپنی مدد آپ کے دیت عوام چل لیے کوئی کسی کا پرسانہ نہیں ہے اللہ توقع اللہ آدمی چل لائے گا پہلے بھی آئی ابھی بھی آئی آئندہ بھی آئی کہ کچھ بھی نہیں کرے گی تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ووٹ دینا ہی بیکار ہے جی ناظرین سے پہلے کی مختصصہ بریک لیں میں آپ کے سے صرف وہ پولش یہاں پہ شیئر کروں گی جو ہم نے پول کیا تھا کہ پی ایس پی کے احتجاجی تحریک حکومت سندھ سے اپنے مطالبات منوالے میں کامیاب ہو پائے گی یا کامیاب نہیں ہو پائے گی جو ریزلٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں 11% لوگوں کا کہنا ہے کہ کامیاب ہو پائے گی یعنی ہاں اور نہیں میں 89% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو پائے گی 400 کے قریب ووٹس اس میں اب تک سو فر ڈالے بڑا لیٹ پول شیئر کیا تھا اس پول میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے مختصصہ بریک لیتے ہیں جبکہ KPK میں پولیس ریفارمز ہو رہے فرق کیا ہے مختصصہ بریک واپس آتے ہیں جانیں گے جنہیں سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ KPK میں پولیس ریفارمز ہوئے تو پنجاب میں پولیس کے یونیفارمز تبدیل ہو گئے اس کی وجوہات کیا تھی کیا ضرورت تھی کہ کروڑوں کا بجٹ اس پر لگا دیا گیا وہ بھی ہم بات کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ویجیلز کچھ ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب کی جو پولیس گردی ہے اس کے بڑے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے بڑے منظر میں دکھائی دیتے ہیں اور پھر ایک ویجیلز ہے وہ ایک فٹیج ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کھال تو بدل گئی ہے چال نہیں بدلی ہے پولیس کے یونیفارمز سے کام ہو رہا ہے پولیس ریفارمز پر کام کیوں نہیں ہو رہا ہے ایک اور یہ پنجاب پولیس کے حلقات جنہوں نے اپنی وردی میں شہریوں پر حملہ کیا اور ان پر تشدد کیا بقاعدہ طور پر یہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس قسم کے واقعات پنجاب میں کے لیے کوئی نئے بھی نہیں ہیں اور کوئی انوکی بات ابھی نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کے ترجمان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم خان صاحب احمد خان صاحب پہلے مجھے آپ سے بات دراصل یہ کر رہی تھی کہ یونیفارم بدلنے کی کروڑوں روپے پھوکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی لیکن یہ جو ویجولز ہیں آپ نے پولیس ریفارمز پر کام نہیں کیا پولیس یونیفارمز پر کام کیا ہے ایسا کیوں ہے تو دیکھیں اس میں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا بڑی ضروری سمجھیں گا کہ پولیس ریفارمز میں جو مس نورم ہے کہ پولیس ریفارمز میں پنجاب میں کام نہیں ہوا اس کے میں آپ کو تین چار پہلو گنوا دیتا ہوں تاکہ بات کرنے میں براہ آسانی طرح ہو جائے جی پیس ایسا نمبر ون جو اس کو میں نے تین سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے پہلے سیگمنٹ تو یہ ہم نے رکھا کہ جو پبلک کی انتریکشن ہے پولیس کے ساتھ جو کسی کے خلاف کو جرم جاتا ہے تو پولیس کے پاس رابطہ کرتا ہے اور اپنی کمکرینڈ لوج کرتا ہے تو اس کو ہم نے ایک سیگمنٹ بنایا دوسرا سیگمنٹ ہم نے پولیسیم گنایا کہ جو کمیونٹی کی ویل فیر کی پولیسیم ہے جس میں سرویلنس ہے ووچ ان ووڈ ہے اور تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ اس کی انیسٹیگیٹر سکلز ہیں تو ان تین رسوں میں ہم نے ریفارمز کی پہلی دو ہماری ریفارمز ہیں بڑی وزیبل ہیں پنجاب کے کسی ایک تھانے میں اب پیچھے نہیں رہ گیا جس میں ہم نے ایک سرویس سینٹر میں بنایا اچھا احمد صاحب ذرا معذرت یہ کون سا سیگمنٹ ہے جس کے ویجیوز ابھی ہماری ٹیلیویجن سکرین پر چل رہے ہیں جو پنجا عزمائی کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں پولیس الکار پنجاب کے شہریوں پر اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کس سیگمنٹ میں آتا ہے پہلے دوسرے یا تیسرے ابھی ہوگا ابھی کاروائی ہوگی معذرت کے ساتھ مزمت تو ہم کرتے ہیں آپ کو تو ایکشن لینا چاہیے احمد صاحب دیکھیں احمد رب آپ مجھے مجھے آپ کے ٹیلیویزن کے توسط سے یہ میرے سامنے آئیے ہیں میں اس کے پیلے میں باستیارا ہے میں نے پہلے نہیں کناہتا ہے اب آپ نے دکھایا ہے اس پر ہم فوری ایکشن لینے آپ نے بڑا اچھا کیا ہے آپ نے نیشنل سرویس کی ایک مسکریانٹ کا روب دکھایا ہے مجھے آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اور اس کے خواف فوری کاروائی ہوگی انجھے ٹلی ہوگی لیکن جو میں آپ سے ارز کر رہا تھا وہ ذرا سنگے پہ مناسب ہوگا دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ بھی اگر آپ جا کے پنجاب کے کسی ایک تھانے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ راجنپور سے لے کے اتک تک کہیں چلی دیں ہر تھانے کے اندر آپ کو سرویس انٹری ملے گا جس کے اندر اب جو کمپیننٹ جاتا ہے وہ ایک روٹین کے کھانے کے محول سا واشنانی ہوگا اس کو ایک بڑا وینڈ اورینٹی وہ اہویس صاحب میں آپ کے بات سن لی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں جو پنجاب پولیس کے یونیفارم تبدیل کر دیا اس پہ بجٹ کتنا ہے کتنا خرچ آیا آپ لوگ کا اچھا جی دیکھیں اس میں جو بجٹ کی اگزیکٹ نمبر ہے وہ تو ڈیفر کرے گی کیونکہ بھی یہ جہاور میں چلی دیئے ہے کوئی بجٹ ایلوکیٹ تو کیا ہوگا نا جی میں یہ ہی بتانے جو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ گریجل ہے کہ اس کی ٹوٹل نمبر اف جب یہ یونیفارمز اسٹیبیٹ ہو جائیں گی تو تبا بھی صرف لاہور پولیس کو ہمیں یونیفارم ملے صاحب ایک پروجیکٹ آپ لوگ لانچ کرتے ہیں اس کا کوئی بجٹ ایلوکیٹ تو کیا جاتا ہے نا ایک اندازہ لیا جاتا ہے ٹینڈرز لیا جاتے ہیں کہ جی اس میں اتنا بجٹ آئے گا اس کی اتنی کاؤسٹ آئے گی آپ لوگوں نے کوئی ہومورک نہیں کیا ایسی ٹیکہ دے دیا منچہ صاحب کو بھی نہیں لیکن تو بی ہونسٹ میں اس میں شاید بڑا فوتویت ہوتا ہے کہ اگر آپ ریلیونٹ لاو منسٹری میں سے کسی کو لیتے ہیں کیوں کہ مجھے اس میں ایسی نہیں آپ تو ایک سپوکس پرسن ہے اینیویز اگر آپ آپ کے علم میں نہیں ہے ایک الگ بات ہے آپ نہیں بتانا چاہ رہے ایک الگ بات ہے بات آپ اس پوکس پرسن ہیں احمد صاحب بڑی ماظر کے ساتھ اگر نادیا میرے علم میں اس کا ایگزیکٹ بجٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں چلے ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ احمد ملک صاحب آپ کے علم میں یہ بجٹ نہیں تھا لیکن تاہم جو ہمیں پتا چلا ہے وہ تراثی کروڑ روپے کا بجٹ ہے لیکن جو صدیق صاحب ہیں جنہوں نے ایک پیٹیشنر ہیں جنہوں نے ایک اظہر صدیق صاحب جو کہ ایک پیٹیشنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا چار ارب کا بجٹ ہے اور جو میاں منشہ ہیں جو وزیراعظم کے غریبی ساتھی ہیں ان کو یہ ٹینڈر کے بغیر ان کو یہ پورا کے پورا جو ٹھیکا تھا وہ ان کو دے دیا گیا ہے اس قسم کی کرپشن کے بہرحال جس پہ چیزیں مزید کلیر ہوں گی تو پتا چلے گا ایک پوٹیش کی پولیس کی جہاں پہ پولیس ریفارمز کی بات ہوتی ہے وہ بھی ذرا میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی ذرا وہ بھی دکھائے گا ان کا کارنامہ بھی دکھائے گا کم وہ بھی نہیں ہے شیئر ہے شیئر یہ دیکھئے گا جی یہ ہے کیپی کے پولیس کا کارنامہ اور انہوں نے جو یہ گر آزمائے ہیں یہ اپنی شیئریوں پہ آزمائے ہیں نہ سے شیئری پہ بلکہ ایک سینئر سٹیزن پر آزمائے ہیں یہ وہ حرکتیں کرنے کے مرتقب ہوئے ہیں یہ نوشیرہ شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے جو کہ بیچ سڑک پر بیچ ٹرافک کے درمیان یہ ان کو کسی بات پہ غصا آیا ان کا دماغ گھوما اور یہ آکے اپنے ہی شیئری پر برس پڑے اور نہ سے برس پڑے بلکہ انہوں نے تباہ آزمائی کی انہوں نے بقاعدہ طور پر ان کو کک لگائی اس کے بعد ایک ایک نہیں دو لگائی اس کے بعد وہاں سے پرڑ گئے مشتاق غنی صاحب سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جیسے ہی ہم نے اس کو پتا چلا ہم نے اس پر نوٹس لیا اور جو آئی جی کے پکے ہیں انہوں نے اس پولس اہلکار کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے وقت کی کمی کے باعث میں سب مشتاق غنی صاحب سے بات نہیں کر رہی لیکن میں پرسنلی بات ہوئی مشتاق غنی صاحب سے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور اگر پتا چلی گیا ہے تو ہم اس پر ایکشن بھی لے لیں گے کب لیں گے مجھے نہیں پتا شام کی خانہ جنگی پر بات کرنی ہے مختصصی سراجو لفظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ مختصصہ بریک لے لیتی ہو بریک سے حافظ آنگی سراجو لفظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں شام پر کیمیائی ہتھیاروں سے جو حملے ہوئے اس پر پاکستان کہاں کڑا ہے پاکستان کیا کہتا ہے پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے مختصصہ بریک کو حافظ آنگی ہمارے ساتھ رہیے ناظرین پرگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشام بیت کہتے ہیں پرگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو شام میں کیمیائی ہتھیاروں سے حملے ہوئے ہیں دوہزار گیارہ پندرہ مارد دوہزار گیارہ جب شام میں بغاوت ہوئی اپنے ہی صدر بشار الاسد کے قلاب اور اس کے بعد وہ ایک خونی تحریک بن گئے رہ گئی یا اس میں تبدیل ہو گئی تو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے اس میں جو اپنے کے جو اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ تقریباً اس کے بعد سے ساڑھے چار ہزار بشندے جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں دس لاکھ سے زائد افراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ کی عبادی اس تنازع کی وجہ سے حجرت پر مجبور ہو گئی ہے ساڑھے چار لاکھ ماظر کے ساتھ چھ سالوں میں چھ سال کے عرصے میں جام بھاک ہو چکے ہیں یہ ظلم و بربریت جاری ہے اور چار اپریل دوہزار سترہ کو ہم نے دیکھا کہ کیمیای ہتھیاروں سے حاملہ ہوا اب یہ امریکہ نے بھی اس پہ حاملہ کیا اور جو فضائی علاقوں میں کیا انہوں نے یہ بتایا بھی جو ائر بیس پہ ہوا اور اس کے بعد کچھ حکومتوں کا کچھ ممالک کا اس پہ کچھ سٹیٹمنٹ بھی آئے پاکستان کہاں کڑا ہوا ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے عالمی برادری کی بات ہے اسلامی عالمی برادری کی بات ہے اس پر سراجو لفظ صاحب جو کہ امیر ہے جماعت اسلامی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے سراجو لفظ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا میں آپ سے پہلے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں اور اس پر جو عالمی برادری تو سراب پہتے جا جائے پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کا کیا رول اس پہ کردار ہونا چاہیے جو شام میں کیمیائی احتیاروں کا استعمال کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شام پر پہلی بار کیمیائی مواد استعمال نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی شام پہ اسی طرح ہوا اور خود وہاں کی حکومتوں نے اپنے عوام کے خلاف بھی کیمیائی مواد استعمال کیا ہے جس طرح وہاں بچے اور بوڑے اور جہاں جس طرح ہم وہاں کے ماں اور بینے اور بیٹیاں آسمان کی طرف موں کر کے روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ساری انسانیت کے ضمیر پر ایک دستک ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس تمام مظالم پر سلامتی کون سل خاموش ہے اقوام متحدہ خاموش ہے بنیادی انسانی حقوق کی تمام تنظیم خاموش ہے کیوں اس لئے کہ مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استعمالی قوتوں نے عالم اسلام پر ایک جنگ مسلط کیا ہے انہوں نے عراق کو تباہ کیا انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا انہوں نے شام کو تباہ کیا انہوں نے یمن کو انہوں نے افغانستان کو بالکل جلایا بارود کی آگ ہے اور لوئی کی بارش ہے جو انہوں نے عالم اسلام پر مسلط کی ہے اور عالم اسلام میں اس وقت جو گڑبر ہے اور جو فساد ہے اس کی پیچھے مغرب میں اسلحہ کے انکار خانداروں کا ہاتھ ہے کہ ان کے لئے دنیا کی کسی نہیں کسی حصے میں جنگ ہو تاکہ ان کا اسلحہ وہاں بکے تاکہ وہاں مسلمان ممالک کا بجٹ وہ تعلیم پر انہوں پر لیبارٹریوں پر لائبریوں پر اگریکلچر پر سنت پر کارخانوں پر وہ صرف اور صرف اسلحہ پر خرج سراجلہ صاحب آپ درست فرمارے ہیں سراجلہ صاحب آپ درست فرمارے ہیں لیکن جانا یہ ہے کہ جس میں سلامتی کانسل خاموش ہے جس میں آپ آئے متحدہ خاموش ہے اسے پاکستان کا کردار کیا ہونے چاہئے پاکستان کی لائنو اف ایکشن کیا ہونی چاہئے دیکھئے پہلے اس سے پہلے رشیہ نے یہی کام کیا رشیہ نے لوگوں کو بیمار ہے رشیہ نے بھی شام کے اندر جس طرح بشار الاسرت کے دفاع میں عام انسانوں اور بچوں کو قتل کیا ہے وہ بھی ایک علمیہ ہے تو یہ ہمارے اسلامی ملک میں امریکہ نے اور روس نے مل کر اس کو ایک استول بنایا ہے اور اپنے اسلحے کے استعمال کے لیے اور ان کا تجربہ ایک لیبرٹری کی طور پر کہ ان کا اسلحہ کیا آثارات دکھا رہے ان کے پائلکس کے اور ان کے دوریلہ فواج کے اور ان کے نشانہ بعض ان کی نشانیں کیسے لگتے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کا کردار کیا ہونے چاہیے کہاں کڑا ہونے چاہیے کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کی راستہ ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے وہ جوڑنے کا کام کرے وہ عالم اسلام اور خاص کر مظلوم مسلمانوں کیلئے بچاؤ کا راستہ اختیار کرے اور ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے عالم اسلام کی قیادت پاکستان کو کرنی چاہیے اور ہمیں آنکھیں بن کر کے تماشائی بننے کی وجہے آگے بڑھ کر امت کو ایک کرنے اور امت کو اس ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیت استعمال کرنی چاہیے موسیقی